محمد حاج امام صاحب سے مخاطب ہوں آج پھر جو ہے نیوز چینلز نے اپنا جو توپوں کا روح ہے وہ مفتی منی برحمان صاحب کی طرف کر دیا اور ایک وزیر جو ہے اور یہ کچھ نیوز ہیں کلز یہ انور مقصود جیسے یہ فواد چودری اور فڈبو یہ کہتا ہے جو مفتی صاحب کو چاند نظر نہیں آتا کرونا وائرس کیسے نظر آئے گا میں اس میں ایک بات کو مفتی صاحب کو کرونا نہ نظر آئے لیکن تجھ جیسا تڑکونا ضرور نظر آتا ہے تڑکونا سمجھتے ہیں نا وہ ایک درخت ہوتا ہے جس کے اوپر گرین گرین کلر کے چھوٹے چھوٹے وہ چیزیں لگیتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے جو اس کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں اسے تڑکونا کہتے ہیں اردو میں گھڑتونا کہتے ہیں تو اس کو جو ہے نا اصل تکلیف جو ہے مفتی صاحب سے نہیں اسے یہ اپنا جو اندر کا جو لبرلز اور وہ سیکلر جو اس کی اندر وہ تپش ہے نا اس کو باہر لاتا ہے اور اسلام پہ تو بول نہیں سکتا اس وجہ سے مولویوں کو ٹارگٹ کر دیتا ہے جو بھی لبرل طبقہ ہے تو اصل وجہ یہ ہے اب مفتی صاحب دیکھیں ہمیشہ میں عوام کو سمجھانا چاہوں گا جو مفتی صاحب کے خلاف کھڑے ہیں ان کو یہ بہت سمجھانا چاہوں گا کہ مفتی صاحب ہمیشہ حکومت کی پولیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے جب حکومت نے جو ہے اعلان کیا کہ جو صاحب مدارس بند کر دیے جائے تو مفتی صاحب نے کمیٹی بٹھائی انہوں نے صاحب مدارس بند کر دیے مفتی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ مسجدوں کو کمپلیٹ شیڈو نہ کرو ازان کی آواز آنے دو کیونکہ اگر مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اگر اللہ کا گھر ویران ہو گیا اللہ ناراض ہو گا اور پھر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو تو اللہ کا غزب سے پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا مفتی صاحب تو یہ کہتے ہیں دیکھو آپ جو لوگ ڈاؤن جیسے آپ دوسری مارکٹیں بھی بند کر دیتے ہو مسجدیں کھولی رہنے دو جو آتے ہیں ان کو نماز پڑھنے دو اگر آپ نے انہیں نہیں پڑھنے دینی تو آپ ان کو باہر مسجد کے کھڑے ہو جو اور ان کو باہر سے بغا دو لیکن مسجدیں باندھنا کرو یہ مفتی صاحب بار بار کہتے ہیں لیکن آپ لوگ کوئی بات سمجھ نہیں لگتی اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں حکومت کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے جتنے بھی میٹنگز کے جو اندر میمبرز ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کٹھے کٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں لیکن جب نور اللہ قادری صاحب جو ہے انہوں نے جب جماعت کڑائی تو چار چار میٹر کا ڈسٹنس تھا جو صدر پاکستان تھے اور دوسرے ان کے جو ساتھ لوگ تھے چار چار میٹر کا ڈسٹنس رکھا لیکن وہی جب اجلاس ایک روم میں ہوا تو وہ لوگ کٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کیا کرونا پہلے سے کرونا کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی مسجد میں جا کر ہم نے لوگوں پر ٹیک کرنا ہے کیا جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کے اندر نہیں ہے ٹیک ہوتے جو حکومت کی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں سب لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر ایک دو جو ٹی وی آنکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مولوی ہیں ان کا تنخواہیں باندھ ہو گئی ہوئی ہیں اور یہ انوار مقصود سفید بالو مالی چڑیل جو ہے وہ کہتے ہیں ان کی تنخواہیں باندھ ہو گئی ہیں اس خوتے کو بندہ سمجھائے آج تم گارے بیٹھے ہوئے تم تو اپنے بٹے ویسے دس روپے نہ نکالو آج یہ وہی مولوی ہیں جو عوام کے اندر راشن تقسیم کارے ہیں یہ وہی دعوت اسلامی ہے جنہوں نے بلڈ ڈونیشن کی یہ وہی سلانی ویل فی ٹرنسٹ ہے مولانا بشیر فروکی صاحب جو لوگوں کے اندر راشن تقسیم کارے ہیں یہ تحریک اللہ پاکستان ہے یہ سنی تحریک ہے یہ جماعت اسلامی ہے اور دیگر جو ہیں جماعتیں یہ سب کام کاری ہیں یہ مولوی ہی ہیں جو آج مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں تم جیسے لوگ گھروں میں بیٹھ کے نیوز چینلز پہ بلا بلا کرتے رہتے ہو سمجھ تمہیں ہوتی کوئی نہیں تو اللہ ان سب کو ہدایے دے بات اسی پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اصل انہیں تکلیف اسلام سے ہے اب اسلام پہ یہ بات نہیں کر سکتے اس وجہ سے جو پھر مولویوں کو اپنا ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں تاکہ ان کو نشانہ بنائیں گے تو آٹومیٹک اسلام کو بھی نشانہ بنا دیں گے اصل انہیں یہ تکلیف ہے جزاک اللہ خیران